اردو گلدستہ جماعت ساتھ کے لیے سبق نمبر پندرہ بلی اور شہرنی ایک دن یہ شہرنی سے جا کے بلی نے کہا تیرا ردوہ مجھ سے ہو سکتا نہیں ہرگز بڑھا دل میں ایک جھو میں دیتی ہوں بچے کس خدر ایک سے زیادہ نہیں تو نے کیا پیدا مگر شہرنی بلی سے بولی کھا کے فوراں پیچھتا کچھ دنوں کے بعد دوں گی میں تمہیں اس کا جواب کچھ ہی مدد بعد دونوں پھر اچانک ہی ملے ساتھ بلی کے مگر تھا ایک بھی بچہ نہیں شہرنی نے پوچھا خالہ آپ کے بچے نہیں مقتلہ کوئی مسیبت میں تو بیچارے نہیں آہ تھنڈی بھر کے بلی اس طرح گویا ہوئی میری کچھ اولاد کچھ گتوں کا نوالہ بن گئی بچ رہے تھے جو انہیں انسا کے بچے لے گئے سبر ہی کرتی ہوں میں قسمت میری قسمت میں میری وہ نہ تھے شہرنی کے سامنے تھا اس کا بچہ نوجوہ دیکھ کر بچے کو اپنی ہو رہی تھی شادمہ شہرنی بلی سے بولی اے میری خالہ سنو کس لیے تم کو ستاتی ہوں اس قسمت کو کہو ناز جس پر تھا تمہیں کمزور وہ اولاد تھی کتنی آسانی سے وہ دشمن کی حتے چڑھ گئی اس قدر اولاد سے کیا شان تیری بڑھ گئی ہاتھ دس سے توہے بہتر ایک ہے لیکن جری زیاء الرحمان زیاء کی نظم ہے اور اس کے تشریح آپ کے سامنے موجود ہے کس طرح اس میں انہوں نے تشریح کی ہے آگے بھی آپ کو میں تشریح اس کی دے رہا ہوں بہت خوبصورت انداز میں انہوں نے اس کی تشریح کی ہے اور آپ تک اس کی تشریح پہنچانے کی مکمل کوشش کر رہا ہوں تاکہ آپ تک اس کی تشریح پہنچ سکیں اس کے بعد شاعر نے یہاں پہ تشریح خوبصورت انداز میں پیش کی ہے آپ کے سامنے اس کی تشریح میں پہنچا رہا ہوں مرکزی خیال اس کا یہ ہے کہ اس نظم میں شاعر نے لوگوں کے بتانی کوشش کی ہے کسی کو کمزور رہتی نہیں سمنا چاہیے اور نہ ہی بڑے سے بول بڑے بول بولنے چاہیے خدا نے ہی جمادات نباتات حیوانات انسان سے بھی وہ پیدا گیا اور ہر ایک چیز اپنی جگہ اہمیتیں بچے زیادہ ہوں وگئے کمزور ہوتے ایک طاقتور اس کی نقاضی زیادہ بہتر ہوں اب اس کی مشقی سوال جواب سوال نمبر ایک شیرنی بلی شیرنی نے بلی سے کہا میں ایک ساتھ کئی بچے دیتی ہوں اور تم صرف ایک بچہ دیتی ہے اس لئے میرا ردبہ تم سے ہرگز بڑا نہیں ہے سکتا شیرنی نے بلی کی بات کا جواب کیا جواب جئے شیرنی نے بلی کے جواب سن کر کچھ دن بعد میں تمہیں بتاؤں گی اس کا مرتبہ بلی کے بچوں کا کیا انجام ہوا بلی کے بچے کچھ بچے کتے کھا گیا اور باقی انسان کے بچے لے گا یہ اس بچوں کا انجام ہوا شیرنی نے بلی کو کیا نصیحت ہے شیرنی نے یہ نصیحت کی کہ آٹھ دس کمزور بچے کو ایک طاقتور بچہ ہونا اچھا ہے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آگئی ہوگی اور ویڈیو پسند آئی تو لائک کریے شیئر کریے کمنٹ کریے پھیلائیے خوب تاکہ سب تک پہنچیں شکریہ